دوہزار سولہ سب سے زیادہ خطرناک سال رہا ہے پیار کرنے والوں کے لیے اس سال کو پیار کرنے والوں کا شراب مانا جا رہا تھا کئی سارے بولیوڈ سیلیبرٹیز کے کپلز اس سال ٹوٹے ہیں اور کئی پرانے کپلز نے لے لیا ہے ٹیوورس دوہزار سولہ کے سب سے فیمس بریک اپس کی بات ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام سامنے آتا ہے رنبیر کپور اور کٹرینا کیفکا سال کی شروعات ہوتے ہی یہ دونوں لوف ورڈز جو ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے لگ چکے تھے اچانک سے ایک دوسرے سے آلک ہو گئے پتہ پڑا کہ رنبیر نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ وہ کٹرینا کے ساتھ کنٹینیو نہیں کریں گے کٹرینا ڈپریشن میں چلی گئی اور ان کی فلمز چلی گئی کھڑے میں یہ دونوں ہو گئے ایک دوسرے سے جدہ جدہ اس لسٹ میں اگلا نام سامنے آیا پلکت سمرات اور شویتا روہرہ کا سلمان کھان کی مو گولی بہن شویتا روہرہ کو پلکت سمرات نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا بتایا جا رہا تھا کہ پلکت کا اپنی سنمرے کو سٹار یامی گاؤتم سے افیر چل رہا ہے جس کے چلتے انہوں نے شویتا کو چھوڑ دیا چھوڑے پردے کا افیر بڑے پردے تک لانے والے سوشانت سنگھ راچبوت اور انکیتا لکھنڈے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائے دوہزار سولہ میں سوشانت کی فلم ایم ایس دھونی ریلیز ہوئی جو ان کے لئے ایک بہت بڑی فلم تھی لیکن اسی کی ریلیز کے وقت سوشانت انکیتا سے لڑ پڑے اور فائنلی ان دونوں کا بریک اپ ہوا اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے دوہزار سولہ میں سب سے زیادہ دکھ ہوا ہوگا خان فیملی کو سلمان کے بھائی عرباس خان اور بھابی ملائکہ روڑا خان کی شادی ٹوٹ گئی ان کی شادی ٹوٹنے کی خبر تو کافی لمبے سمیسے آ رہی تھی لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں ملا تھا بھائنلی دوہزار سولہ میں ہی بینڈرہ کے فیملی کوٹ میں طلاق کے لئے ان دونوں نے عرضی داخل کر دی ان دونوں نے اپنی تیس سال پرانی شادی توڑ دی which is a very big loss to the خان فیملی دوہزار سولہ میں ٹوٹنے والی جوڑیوں میں اوپین پٹیل اور کرشما تنہ کا بھی نام تھا big boss season 8 میں شروع ہوئی کرشما اور اوپین کی یہ love story دوہزار سولہ میں the end ہو گئی دونوں نے بھائک اپ کو کنفرم کیا اور اوپین نے tweet کر کے لکھا تھا وہ اور کرشما الگ ہو گئے ہیں اس سے پہلے اوپین اور کرشما لندن کی سڑکوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے ہوئے نظر آئے تھے تو کہیں کرشما انہیں کس کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی اور اب دونوں کے بیچ میں کافی دوریاں آ چکی ہیں break ups کے اس سال نے ایک اور بہت سال پرانی شادی کو توڑ دیا سولہ سال پرانا ہی رشتہ تھا فران اکتر اور ان کی وائف ادھنا اکتر کا سال 2000 میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی فران اپنا گھر چھوڑ کر بہن زویا کے گھر میں شفٹ ہو گئے دونوں نے اپنے official statement میں لکھا کہ میں فران اور ادھنا آپسی رضا مندی سے الگ ہو رہے ہیں ہمارے بچے ہماری priority رہیں گے طلاق سے پہلے دونوں کے بیچ تناہوں کی کافی خبریں آئیں تھی رومرز یہ بھی تھے کہ فران اکتر کا کسی بولیوڈ ایکٹرس کے ساتھ افیر ہے ہمیش رشمیہ اور کومل رشمیہ نے بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا 20 سال پرانی یہ شادی ٹوٹ گئی ہمیش اپنی وائف کومل سے ڈیورس کی عرضی لگا چکے ہیں ہمیش اور کومل کا ڈیورس کیس مومبائی کے بینڈرہ فیملی کوٹ میں چل رہا ہے دونوں کافی ٹائم پہلے سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں سال 2016 کی شروعات میں ہی ٹی وی اور ریالٹی شو سے پاپلر ہوئے رگو رام نے اپنی پتنی سگندہ سے تلاق لے لیا خبروں کے حساب سے دونوں کے بیچ ڈیفرینسز کو زیادہ بڑھ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ دونوں الگ ہوئے بولیوڈ کی پاپلر فلم ویراست، ہیرا فیری، ہنگام اور حلچل کے ڈریکٹر پریادرشن نے بھی اس سال جینوری میں اپنی پتنی لیزی سے تلاق لیا جینوری 2016 میں پریادرشن نے اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں ان کا لیزی سے کانونی طور پر تلاق ہو گیا ہے لیکن وہ ہمیشہ دوست رہیں گے یہ ان کا کہنا تھا بولیوڈ کے مشہور ایکٹر اومپوری نے اپنی چھبیس سال پرانی شادی توڑ دی پہلے بھی یہ کپل اپنی ٹکراروں کی وجہ سے سرکھیوں میں تھا لیکن فروری 2016 میں یہ کپل اوفیشلی الگ ہو گیا